اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے کبھی یہ گناہ نظر آئے تھے یہ جو ہمیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں ہمیں دودھوں ہوت پیچھے کھڑے ہو کے کھڑے تھے اس کو دیکھیں اتنی بدبو ہو ہم نے یہ تو راب نے کرم کر دیا کہ اللہ نے ہمارے گناہوں میں پردے دار دیئے ہم خوبصورت لباس پہنکے ہم دفتروں میں نمبروں پہ ہم بزاروں میں جہاں جاں تو عزت ہوتی ہے انام اعظم ابو عریفہ رضی نے اتنا ہوتا رہا ہوں جب کسی کے سامنے بیٹھتے جب وہ آدمی بزو کرتا رہا تو جو بزو سے گناہ گرتے ہیں انام ابو عریفہ رضی نے ان کو دیکھا رہا ہے جب ایک امام کا یہ آل ہے تو مصطبا کا یہ آلوکا ہمیں گناہ اگر پتا چلے تو ہم نے نورا پیم پہ ہمیں گناہ کسی کا پتا چلے تو ہم ملنے نہیں جاتے وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا کبھی تم نے ہم سب نے تم یہ لور کیا کہ جو مصطبا ہم سے ہمارا ایک گناہ جاننے کے باب ہمیں گھرے لگا رہے ہیں کتنے بڑے کری اے بیٹا اپنا ہو اس نے پوٹی کی اور اس کو دھویا نہ گیا تو باب اٹھائتا نہیں ہے کیا ہے باب کپڑے دو یا کیا ہوگی لیکن باب کہتا ہے بیٹے کو پہلے اس کو صاف کرو تب میں اس کو اٹھا ہوں گا گندے بچے کو باب نہیں اٹھا ہوں گا لیکن ہم جیسے گندوں کو مصطبا ہوں گا ایسے مصطبا کو چھوڑ دے جو قیامت کے روز خود دو لو رہے ہوں گے خود دو سعیدے پہ سعیدے کر رہے ہوں گے اور ہماری مکشن کیا ہے اتنا نہیں کہہ سکتے کہ کیا کروں اتنے سالوں سے تو یہ بنا کر رہے تھے یہ مجھے بھولے ہوئے تھے جو نام تک لینا مسان نہیں کرتے دین کا قانون بنانے والے یہ کیا ہے کوئی گہر مسان تھے یہ جو آئی قانون اسلام کے خراب بن رہے تھے یہ کوئی گہر مسان تھے جب آدمی گوشنی پہ ہوتا ہے تو سمجھے گا میں ہی خدا میں ہی سب کچھ ہوں لیکن مصطفیٰ کریم ہم سب کی چاہیتنا کتنے گناہ گار اسی لیے ہمارے اور آبار کہتے ہیں کہ یار گناہ گار ہونا اتنی بری بات میں کتنا باغی ہوتا مصطفیٰ کے باغی نہ ہونا وہ گناہ گاروں کو اپنی چادر میں چھپا لیں گے وہ شفیع اور مذربین ہے برمایان میری شباد بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے بڑے بڑے گناہ گاروں قبار سے میں مورکش براہ کروں پر میں بار بار بعض اوقات یہ ملاب کی مہوروں میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں عدیس لیان کرتا ہوں آہ عبادت کرتا ہوں کہ یار دیکھو قیامت کے عدید ماں بچے کو نہیں سبا لے گئی قرآن کری میں آتا ماں چھوڑ جائے گا ماں چھوڑ جائے گی بیٹھ بائی دوست بابا بیٹھ بچے ساتھ چھوڑ جائیں گے اور ایک دو دس آدمی نہیں ہیں ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ آدمی نہیں ہیں قیامت کے عدید بغیر کسی گلتی کے لوگ ہوں گے اور میں نے ایک سہیت آدمی کو بچاننا اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں میں پتہ نہیں کتنے ہوگی اور ایسے عدیشی میں آتا ہے کہ نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوں گا امت کی بکشش کریں گے تو حضرت آدم نے اسلام دعوتے ہوئے آئیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں آپ کے ایک امتی کو بھرشتے جنہ میں لے چلیں آپ قریب آقا میں کہیں گے یہاں لاکھوں جا رہے ہیں ایک روڑوں جا رہے ہیں میں کیا کروڑا اے ربکسیم کی شکر میں ہے صورت میں ہے آئے تو کہارا چپیر آئے تو وہ آدم نے اسلام سے لے کسی نہ ہی ساتھ تک کوئی نب نہیں مار رہا کوئی آگے میں بھر رہا میں کیا کروں میں بھی جنبی ہوں میں وہاں جا کیا کروں آئے تو ہم کسی کی سرطہ نہیں ہے آپ کے ایک امتی کو بھرشتے جہنم میں لے چلے قریب آقا فرماتے ہیں میں ایسے دھوڑوں کا کہ میرا تامن جو ہے مصبیر کے اوپر گسرتا ہوئے گا یعنی تامن درست کرنے کا وقت نہیں ملے گا مصبیر کے امتی کو درست کرتا ہے میں اتنا بھی ملے گا کہ میں اپنے تامن ہمارے کو ستہی کرنوں درست کرنوں میں ایسے دھوڑوں گا کہ میرا جو تامن ہے وہ زمین جو پر گسرتا ہو آئے گا پیچھے اور میں مصب کو بھی درست بھی کروں گا اتنی جلدی سے بھاگوں گا اور انہوں پرشتوں کو رکوں گا جو میرے ممتی کو پکڑ کے جنم میں لے چاہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ کہا لے چلے میرے ممتی کو اے اللہ کے ابھی اس نے ساری عمر گناہ کیجئے ہیں نام عمال دلہ کو نیکی ہے ہی نہیں ہے گناہ ہی گناہ ہے راتوں کی راتیں کالی ہیں دنوں کے تیرہ دہرے کوئی ایک نیکی نہیں ملی فرمایا میرے سامنے توڑو اللہ حافظ میرے سامنے توڑو میں بھی دیکھوں اس کی یاد صبح بس ایک بار کا حکم اللہ کی درسے اور ہم اللہ کے حکم بھی نافرمانی نہیں کرتے دولے دہر باس عدیش نادہ تکلے محبوب کریم اتداری پہ آت رکھ گئی اور اوپر سار اٹھا کے کہیں گے باری تعالیٰ دیرہ تو بہت آتا کیا بہت آتا عدیش نادہ تکلے محبوب کریم اتداری پہ گئی باری تعالیٰ دیرہ جو بہت آتا ہے باری تعالیٰ دیرہ جو بہت آتا ہے باری تعالیٰ دیرہ جو بہت آتا ہے محبوب کریم میں دعا مانگی آتھ اٹھائے دو بار امت کا نفس زبان پہ آیا کریم آقا کی آنکھوں سے آسو بہنے لگی امت آج امتی کو بتے نہیں چلتا نہ کارا بھول رہا یا نا پڑ رہا نہ کوئی آ پڑ رہا یا گاری دے رہا امتی کو بتا نہیں چلتا کس زبان سے مصطفہ کا نام دے رہا ہوں اور کس زبان سے میں خیمت کر رہا ہوں چون ہو رہا ہوں تو بار امت کا نمہ دایا اتنا روئے کہ آپ کی تاری نوارت تار ہو گئی آپ کا سینہ بھی گیا بھائت آنا تیرا تو بہت آتا تھا رب اکریم نے کہا جب ہی چاہ جا کہ محبوب کی کہیا محمد محبوب تجھے کس نے روڑا دیا اللہ تو جانتا ہے مجھے میری امت نے روڑا دیا رب اکریم نے کہا محبوب نہ رویا کہیں نہ پریشان ہو چھانتی کبھی امتی کولا رسول محبوب ہم تجھے تیری امت کے بارے خوش کھانتے ہیں ہم بھولنے والے نہیں ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفہ نے دریاں بہا دی میرا باتا نہیں تھا مجھے خوش کھانتوں گا میرے امتی کو ایک امتی کو ایک امتی کو فرشتے جدہ میں دے آرہے گا میری بات ریمان رب کہے گا فرشتوں وہی کرو جو آمینہ کھانتا کہتا ہے وہی کرو جو میرا محبوب کہتا ہے تو پھر دنہ بزانی اگر لگے گا پھر بہتیاں برانیاں تولے گی پھر بہتیاں بان جائیں گی پھر بہتیاں کام ہو جائیں گی پھر فرشتے ارز کریں گے یا رسول اللہ دیکھ لیا ایک بار کیا سو بار بھی تولے گی یہاں ہے کچھ نہیں یہ برکل خالی ہے پر رہا اس کے نام احمال میں سوائے سیاہیوں گناہوں کہ بغاوت میں پچھ بھی نہیں ہے نا یا رسول اللہ اب کیا کریں تمہیں پھر جو اس کی ایک امانت میرے پاس ہے سلمان اللہ اللہ اکر اس کو کہتا ہے ابھی زندہ ناکھا محبوب اکریم اپنی وارد نیم سے ایک اگری کے پورے جتنا چھوٹا سا کارل لکھا لیں گے اور وہ دیکھیں کہ پڑھے میں رکھیں گے وہ حبادیا جیسے مناہوں والا پڑھرا جو ہے وہ ہلکہ ہو جائے گا اور یہ چھوٹے سے کارل والا پڑھرا مانگی ہو جائے حدیشی میں آتا ہے حباد اٹھے گی حشر میں حباد اٹھے گی لوگوں یہ کامیاب ہو گیا لوگوں یہ کامیاب ہو گیا دیکھو چہنم سے کہ کیسے یہ اجائل ہو گیا ہم محبوب کہیں کہ دیکھو نا اس کے نامہ والا دینیاں مڑ گئی نہ برائیاں کم ہو گئی اب اس کو جنت میں دے چلو وہ جانے لگے گئے تھا وہ ہم جیسا برانکار مدی گریہ کا قطعہ ہوئی یا رسول اللہ مجھے تو جاد نہیں ہے یہ کونکسی امانت ہے جو آج میرے کام آگئی محبوب کہیں جو کتی تجھے عادت ہے بھول جانے اگر میں بھی بھول جاؤں تو مجھے اللہ کپال کون کہے تو نے زندگی میں ایک بار زندگی میں تو نے ایک بار درود و سلام پہتا میں نے اس بار کے رکھا تھا آج تیرے گام وہ دوستو جو ایک بار کا درود و سلام نہیں بھولتا اس محبوب کو بھول جائے